بسم اللہ الرحمن الرحیم اٹھارہ سا سرسٹ میں دارلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جاتی ہے دارلوم دیوبند اس وقت کے دور میں اسلام کا قلعہ ثابت ہوتا ہے اٹھارہ سا سرسٹ کے بعد بارہ سال گزرتے ہیں اور ان بارہ سالوں کے اندر تقریباً انیس کے قریب فضلہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں بارہ سال بعد یہ فضلہ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور ان کے دل میں یہ فکر پیدا ہوتی ہے کہ ہم اگلے دور کے لیے دین کو کس طرح سے برقرار اور محفوظ رکھ سکتے ہیں تو وہ یہ سب مل کر ایک جماعت بناتے ہیں جس کا نام سمرت تربیت رکھا جاتا ہے یہ اٹھارہ سو اٹھتر کی بات ہے اور یہ انیس علماء اکرام اس وقت میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس مشن کو اس مہم کو لے کر پورے پاکستان برے صغیر پاکو ہند میں پھیلانا ہے اور دنیا کے کونے کونے تک اسلام کی شموں کو پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ میں وہ ایک عجیب فیصلہ بھی کرتے ہیں مختلف فیصلوں کے ساتھ ساتھ وہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ سمرت تربیت کی یہ جو جماعت ہوگی یہ جماعت اپنے مادر علمی دارلوم دیوبند کے لیے مالی امداد بھی دے گی وہ دوسروں سے امداد نہیں مانگے گی بلکہ خود سے امداد جمع کرے گی اور اسی وقت ان انیس فوضلہ نے اپنی جتنی آمدنی اس سال کے ہو سکتی تھی اس میں سے ڈونیشنز اور اتیات جمع کیے ان اتیات کے مقدار تاریخ میں نوے روپے ملتی ہے نوے روپے سے دینی تعلیم کے لیے پہلا ایک علم نائے فنڈ قائم ہوتا ہے فوضلہ کی طرف سے پہلا اتیہ اپنے مادر علمی کو دیا جانے والا وہ نوے روپے تھا یہ ان کی ایک کوشش تھی اور الحمدللہ اس کوشش کے سمرات آج ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں دنیا بھر میں دارلوم دیوبن کا فیض پھیل رہا ہے دین موجود ہے بڑے صغیر پاک و ہند کی جو دینی شمع ہیں وہ پوری دنیا کو منور کر رہی ہیں جامعہ ترشید کراچی نے الحمدللہ اکابر جامعہ ترشید نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم بھی اپنے فوضلہ کو مشتمع رکھیں گے فوضلہ کی مسلسل رہنمائی کرتے رہیں گے فوضلہ میں اجتماعیت برقرار رکھیں گے اور اس کے نتیجے میں علم نائی ایسوسییشن جامعہ ترشید کا قیام عمل میں لائے گیا یہ علم نائی ایسوسییشن یا فوضلہ ڈیس جب سے قائم ہوا الحمدللہ فوضلہ مربوط ہو رہے ہیں رہنمائی لے رہے ہیں اور الحمدللہ اپنے اساتذہ کی رہنمائی کی روشنی میں بہت اچھا اور اندہ کام کر رہے ہیں تو پچھلے سالوں کی طرح اس سال بھی الحمدللہ علم نائی ایسوسییشن اپنے اجتماعات منعقید کر رہی ہے اور صرف ایک فرق اس سال میں آیا ہے کہ اس دفعہ میں تمام فوضلہ مرکز میں جمع ہونے کے بجائے اپنے اپنے شہر میں رہیں گے اور اپنے اپنی جگہ پر اپنے اپنے شہر اور اپنے اپنے علاقے کے اندر رہ کر وہاں پر موجود جو اجتماع ہے اس کو کامیاب بنائیں گے اور اپنے وہ اساتذہ اکرام جن سے انہوں نے اپنے تعلیمی دورانیے میں پڑھا ہے جو جامعہ ترشید کراچی سے تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال اپنے ہوم ٹاؤن اور اپنے علاقے کے اندر کریں گے اور الحمدللہ پچھلے سالوں کی طرح یہ تمام فوضلہ اکرام ان تمام اجتماعات کے اخراجات بھی خود سے برداشت کریں گے تو میری تمام فوضلہ اکرام سے یہ درخواست ہوگی کہ اس مہم کا حصہ بنے خیر کے اس سلسلے کا حصہ بنے انسان پودا لگاتا ہے اور پھل اس کا کئی صدیوں تک محیط ہوتا ہے آج اگر جامعہ ترشید کی یہ جو مشن ہے علم نائے اسوسییشن یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کا پھل صدیوں پر محیط ہوگا آنے والی نسلوں تک اسلام اور دین محفوظ ہو کر پہنچے گا تو ہمیں چاہیے کہ اس علم نائے اسوسییشن کے ان مقامی اجتماعات کو کامیاب بنائیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اس میں جس قسم کی امداد ہو سکتی ہے وہ ہم دیں